بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرن وید شرم سارن میں آج پھر آپ کے سامنے سی بک کو یہ ڈسکس کرنے کے لئے حاضر ہوں پاکستانی ہارڈ کنٹری ریٹین بائی اناٹول لیابین اس میں سے دور ٹوپکس ہم پہلے بھی ڈسکس کیے تھے اور آج میں جس ٹوپک کو موضوع قابلوں سے ڈسکس کرنے جارہا ہوں وہ ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت کہ پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بن گیا اور اس کے بننے کے وجہات کیا ہیں اور اس کے بننے کے بعد کیا کیا مشکلات پاکستان کو ترپیش آئے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ایٹمی طاقت بننا ایک ملک کیلئے کس طرح اہم ہے کہ کسی اگر کسی ملک کے پاس ایٹم بام ہے تو اس کی کیا حائسیہ تھے دوسرے ملکوں سے نسبت اس ملک کی جو ہےنا تھوڑے بہت سیکیورٹی لحاظ سے یہ ملک اتنا اہم کیوں ہوتا ہے اس کی مثال آپ یوں لے لے کہ دو بندوں کے اپس میں لڑائی ہوتی ہے اور ایک بندہ پتھر اٹھا کے مارنے کو جبکہ دوسرے کے پاس کلائشنکو ہیں تو جو پتھر والا ہوگا وہ اگر اس کے ساتھ جب دونوں کے اپس میں لڑائی ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کلائشنکو سے جو مارے گا وہ پتھر والا تو جلدی اس ٹیم پر مر جائے گا لیکن اس سے لڑائی کرنے سے پہلے پتھر والا یہ بار بار سوچے گا کہ اگر میں اس سے لڑائی کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اگر میں ایک پتھر مارتا بھی ہوں تو ہو سکتے وہ زخمی ہوگا زخمی ہونے کے بعد پھر جب اس کا رییکشن ہوگا کلائشنکو سے تو اس کی کیا آثارات ہوں گے تو اس کی مثال میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک ملک ایٹمی طاقت ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے اور دوسرے ملک جس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے اگر وہ اس ملک کے ساتھ بدماشی کرنے کوشش کرے گا یا اس ملک کے ساتھ لڑنے کوشش کرے گا تو اس کی مثال اس پتھر والے کی ہے اور جس ملک کے پاس یہ ایٹم بم ہے اس کی مثال اس کلائشنکو والے کی ہے تو یہ ایٹم بم کسی ملک کے ساتھ ہونا اس کی سیکیورٹی لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے دفاعی جو لحاظ سے بہت مضبوط ہوتا ہے اور اپنے خود کی دفاع وہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد جس ملک کے پاس ایٹم بم ہے اس کا دوسرے ملک کے اوپر کافی روم دبا بھی جاری ہوتا ہے چونکہ پاکستان ایک ایسے ختم ہے جس کے دونوں اطراف سے اس کے دشمن میں گیر لیا گیا افغانستان کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے اور انڈیا تو پاکستان بننے کے بعد ہی کبھی پاکستان اور انڈیا کے نہیں بنی ہے اور ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ انڈیا کی پاکستان کو کسی طرح جوہنا غیر مستحقم کر کے اسے برباد کر دیا جائے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کس طرح ہو جائے تو یہ ایک ان کی خواہش ہے یہ ایٹمی ہتھیار جو ہے اس کو حاصل کرنے کی جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب انڈیا اور چائنہ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان سے بہت سکتے ہیں 1962 میں جب سینو انڈیا وار ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انڈیا کو شکست ہوتی ہے اور چائنہ جوہنا اس سے جی جاتا ہے تو اس کے بعد 1964 کو چائنہ نے پہلی بار ایٹمی ہتھیار کا تجربہ کرتا ہے جب چائنہ کے پاس ایٹمی ہتھیار کا تجربہ ہوتا ہے تو پھر انڈیا اس کے مقابلے میں چاہتا ہے کہ اس خطے میں وہ بھی رہنے والا ملک ہے تو وہ بھی چاہے گا کہ اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہتھیار ہو تو اس لیے وہ بھی اس کام پہ لنگ جاتا ہے جب وہ یہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو ظاہر سے بعد ہے پھر پاکستان کو بھی اپنے دفاع کیلئے اس ایٹمی پروگرام کے پیچھے پڑھنا پڑا کہ یا کسی طرح میں بھی حاصل کرلوں تاکہ خود کی دفاع تو کر سکوں یا ایسا نہ ہو کہ میں پتھر کے دور میں رہوں اور انڈیا کے پاس وہ کلیشن کو آ جائے انڈیا اسی وجہ سے اس میں لگ گیا کہ اس نے کہا کہ چائنہ کے پاس کلیشن کو آ گیا اور اپنے حفاظت کیلئے اب لازمی ہو گیا کہ میں بھی جوہنہ ایک ایٹم بم بنا لوں تو 1965 میں ظلف خرالی بھٹنو نے کہا تھا کہ اگر انڈیا یہ حاصل کرتا ہے ایٹمی داقت تو ہم اگر گاز بھی کھانا پڑے تو گاز بھی کھا کے ہم یہ ایٹمی داقت ہر حال میں حاصل کریں گے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1974 میں پہلی بار انڈیا سمائلنگ بدہ کے نام سے اپنے ایک بم کو ٹیسٹ کرتا ہے یہ بات ہوتی ہے امسو چورہ ترکی جو انہوں نے پیسلی ٹیسٹ کی ہوئے تو اس کے بعد سے پاکستان میں بھی پروگرامز جاری ہوئے تھے تو یہ 1970 کی بات ہے پاکستان نے اس پروگرام پہ کام امباز شروع کیا تھا تو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی نظرم پاکستان کے پر تھی اور انڈیا کے پر کہیں بھی کہیں کسی طرح یہ ایٹمی طاقت حاصل نہ کر سکی کیونکہ اس کی وجہات بہت سارے ہیں کیونکہ ایٹمی ہتھیار بھی اپنے پاس رکھنا پھر اس کی حفاظت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جرمنی کے اوپر ایٹمی بام گرہ تھا امریکہ نے تو پورا تحسنیز کر کے رکھ دیا تھا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے تو اس لحاظ سے بھی تشویشناک ہے لوگوں کیلئے کہ کسی ملک کے پاس آگیا ایٹمی بام ہے بھی تو اس کو حفاظت کر کے کس طرح رکھا جائے تو چونکہ ان دنوں یہ ہو گیا تھا کہ افغانستان کی طرف پیش قتمی تھی ریشیا کی افغانستان کی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے تو پاکستان کی بھی سیاسی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے تو 1976 میں عبدالقادر خان جو نیدرلینڈ میں کام کر رہا تھا ہمارا سائنسٹسٹ وہ پاکستان واپس آتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہاں سے چپا کے اپنے ساتھ لاتا ہے جو کہ ایٹمی بام بنانے میں ان کے مدد کرتے ہیں عبدالقادر خان پاکستان واپس آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی اس کے ایٹم بام بنانے کے اوپر کام شروع ہوا ہوتا ہے یہ جو بک کے ریٹر اینٹو لیون یہ کہتا ہے کہ ایسا کہیں بھی نہیں تھا کہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان جہنہ ہے آلڈیڈی اس پر کام کر رہا ہے لیکن امریکہ کو پتہ تھا لیکن کچھ امریکہ کی بھی اپنے مفادات تھے جن کے بنیاد پر وہ پاکستان کے ساتھ ایک قسم کا دوستی کا ہاتھ بڑھاتے بھی چل رہا تھا تو ان دنوں یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں پاکستان میں زیاؤلہق ٹیک آور کرتا ہے اور بھٹکی گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد 1979 کو یہ ہوتا ہے کہ سوویٹ یونین آخوانستان میں انویڈ کرتے ہیں جب سوویٹ یونین آخوانستان میں انویڈ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب یہ کولڈ وار جاری تھا کولڈ وار میں پوری دنیا دو بلوکس میں دخصیم ہو جگی تھی ایک جو ہے سوویٹ یونین کے بلوک میں کمیونسٹ اور دوسرے جو ہے نا ویسٹرن بلوک میں تھی جس کو امریکہ لیڈ کر رہے تھا تو اب پاکستان جو تھا وہ ویسٹرن امریکہ کے بلوک میں تھا تو سوویٹ یونین کے بلوک میں انڈیا تھا تو اب سوویٹ یونین جب آخوانستان کو انویڈ کرتا ہے تو پھر امریکہ کو سوویٹ یونین کے خلاف نلدنے کے لیے پاکستان کی مدد چاہیے ہوتا ہے وہ آکے پاکستان کا اپنے ساتھ ملاتا ہے اور پاکستان یہاں سے مجاہدین بغیرہ جو بھی بنا کے اس کام میں امریکہ کے ساتھ دیتے ہیں اور پھر اسی طرح ہوتے ہوئے اپنے کام بھی جارے رکھے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کے اٹھنی طاقت اس طرح بنا لیا جائے اور اسی طرح کرتے کرتے نائنٹین ایٹی نائن میں سوویٹ یونینٹ کو ہار مان کر آخر میں اپنے ساتھ سے جانا پڑتا ہے تو یہ ہاں پہ شکست ہوتی ہے سوویٹ یونینٹ کی اور سوویٹ یونینٹ ٹکڑا ٹکڑا ہو کے جو آج کل کے ریشیا یہ کازاکستان اسبکستان تربکستان جیتے ہیں یہ تان تان کنٹریز ہیں سنٹرلیشن کنٹریز یہ علیک علیکہ کے انڈیپینڈنٹ سریعہ صد بن جاتی ہیں تو ظاہر سے بات ہے جب امریکہ کا کام مکمل ہو جاتا ہے ان کا اپنا مفادات حاصل ہوتے ہیں وہ سوویٹ یونینٹ کو شکست دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں امریکہ ایک واحد سپر پاور بن کے سامنے آتا ہے یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے امریکہ ایک سپر طاقت بن جاتا ہے لیکن اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ کس سے چپی نہیں گئی تو اب چونکہ امریکہ کا اپنے کام حاصل کرنے کے اوپر امریکہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت پر کام نہ کرے اور جو نان پرولیفریشنٹریٹری تھا تاکہ اپنی آتیار کو زیادہ نہ بڑھائے جائے اس پر پاکستان نے سائن نہیں کیا تو اب پاکستان پر اور انڈیا دونوں پر پابندیاں لگا لیتا ہے امریکہ لیکن یہ پاکستان کو ایکنومی کے لیے بہت نقصان پہنچاتا ہے انڈیا سے بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے جی ڈی پی اور ہماری ایکنومی اتنی سٹرونگ نہیں تھی اس کمپیر ٹو انڈیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کو انڈیا پاکستان سے پہلے اپنے ایٹمی جو بام تھا اس کا بقائدہ ٹیسٹ کرتا ہے جیسے وہ کرتے تو پھر ظاہر سے بات ہے پاکستان نے بھی اس تب تک نائنٹین نائنٹی ایٹ تک بنا کے اس کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو پھر یہاں سے آوازیں رکھتی ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں ابھی ہمیں کرنا چاہیے ٹیٹ فر ٹٹ وائرہ کناروں سے دیکھیں پھر اسٹیبلشمنٹ کافی زور دیتا ہے گورنمنٹس وائرہ پر تب جا کے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اس کے بعد پاکستان اور انڈیا دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہوتے ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہیں تو یہ ایٹمی طاقت کے کچھ جہاں تک فائدہ ہیں وہاں نخصانات بھی ہیں لیکن ایک قسم کا ایٹمی طاقت ہونے سے پہلے انڈیا اور پاکستان نے چار جنگیں لڑی تھی لیکن جب ایٹمی طاقت ہے اس کے بعد اسی طرح پاکستان اور انڈیا آن ڈے گراؤنڈ فوجیاں سامنے کے جنگیں نہیں لڑی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ دونوں ممالک ایٹمی طاقت بن چکے ہیں اب اگر لڑیں گے اگر ایک نبی ایٹمی بام کو استعمال کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے دونوں ممالک تباہ ہو جائیں گے دونوں ممالک نہیں بلکہ خطے میں بہت سارے تباہی ہو جائے گی کئی لوگ ماریں گے پھر اس کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے بوک اور افلاس اور ایکنومکلی انفرسٹریکچرلی تمام ہر طرف سے خطے میں بربادی ہو گئے تو اس در سے اس کے بعد دونوں ملکوں نے پھر سے جو ہے نا وہ اعلان کر کے کوئی جنگیں نہیں لڑ گئے اب ظاہر سے بات ہے یہ تو ہو گیا پاکستان نے بھی ٹیسٹ کر لیا اور انڈیا نے بھی ٹیسٹ کر لیا اب اس کے بعد خطے میں ایک ریس لگ گیا ہے ہتھیار بنانے کا کہ کون زیادہ ہتھیار بنائیں پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کوشش پھر ہتھیاروں سے ایک دوسرے کو ڈھرانے کوشش یہ ایک اور ریس چالی ہو جاتا ہے سعود ایشیا میں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اب امریکہ کی تشویش کیا تھی اب امریکہ کو ظاہر سے بات ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب وہاں سے اس کے بعد 9-11 بھی پیش آتا ہے 2001 میں 9-11 جب پیش آتا ہے تو امریکہ کے اوپر طالبان حملے کرتے ہیں اور اس کے جو ورلڈ ریڈ سنٹر پر جا کے جہاز ہائی جیک ہوتاں وہاں گرا کے وہاں کافی ان کے لوگ مر جاتے ہیں پھر طالبان جو کہ افرانستان میں ان کی حکومت بھی تھی اس دور اور پاکستان میں اس کے بعد مشرف کی حکومت ختم ہو کے آپ سوری اس کے نواز شریف کی حکومت ختم ہو کے آپ مشرف نے ٹیک آور کیا ہوا تھا یہ ہوتا ہے 2001 میں جب 9-11 کا واقع ہوتا ہے تو اس کے بعد اب امریکہ کو یہ تشویش پڑھی تھی کہ آپ طالبان کے ہاتھ کسی طرح یہ ہتھیار نہ لگیں اور وہ پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ طالبان کے خلاف لندے میں ہماری مدد کریں تو مشرف کے پاس کوئی چوئیس بھی نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں کیونکہ کبھی بھی پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ پاکستان کو بائی پاس کر کے انڈیا کو ساتھ ملا گیا اپرانستان میں آپریشن کریں اور ہو سکتے ہیں اس میں پاکستان کو بھی کافی نقصانا تھے اب امریکہ کہاں ایک سپر طاقت اور کہاں پاکستان تو یہ کچھ مجبوریاں تھی اور ملک کے دفاع کو اور ملک کی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے مشرف نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ وار اور ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دے گا اور واپس اسی مجاہدین کے خلاف جنرل لگے اب یہ ایک ایسے دور تھا کہ اس دور میں وہ طالبان وہ بھی دو گروپس میں تقسیم ہوئے تھے ایک طالبان جنہیں پاکستانی طالبان کا نام دیئے تھے وہ پاکستان کے خلاف کر رہے تھے پاکستان کے اندر دماغ کرنا وزرستان میں سوات میں اپنے ایک سٹیٹ اور ٹرائبل ایریا میں اپنے ایک سٹیٹ انہوں نے قائم کیا ہوتے ہیں وہاں نو گو ایریا تھا وہ پاکستان آرمی پولیس کوئی بھی فورسز وہاں نہیں جا سکتے تھے ایک وہ طالبان تھے ایک طالبان وہ تھے جو افغانستان کے طالبان تھے تو کم ہم پاکستان کو یہاں پہ یہ تھا کμ نو Егоol میں یہ پاکستان ایریا پاکستان کی خلاف رہے ہیں اور آپ کو افغانی طالبان تشہربان نہیں رہا تھے آپ جو کہ ایریا پاکستان امریکہ کو شکست کرنا بھی zrobiیا ہو جو وہاں سے جانا پڑا ہے یہ وہی طالبان ہیں جو افغانی طالبان تھا اب امریکہ اور پاکستان ملکے اب طالبان کی خلاف اپریشن ہوا پھر سوات ایریاز یہ وزرستان ٹرائبل ایریاز وہاں پہ پھر افغانستان امریکہ آکے ڈرون حملے بھی کرتے رہے ہیں طالبان کے خلاف پھر اسمہ بن اللہ دن کو ڈھوندتے رہے ہیں وہ آئی رہا ہو گیا اب 2002 میں تورہ بورا کا وار ہوتا ہے افغانستان پہ وہاں سے پھر اسمہ بن اللہ دن وہاں سے نکل کے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بات میں وٹوال وارہ سے مل جاتا ہے یہ پھر ایک الگ سٹوری ہے اس میں حاصل اب پاکستان کے پاس کوئی اپشن جب نہیں رہا کہ وہ پھر امریکہ سے ہاتھ ملا کے اس جنگ میں شریف ہو گیا اب اس جنگ میں پاکستان کو بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں بہت سارے مالی جانی فوجی بھی ہمارے ہیں سیویلینز بھی بڑے ہیں ہمیں کافی نقصان ہو گیا اس جنگ میں لیکن بہارال وہ ایک اپشنل تھا اور کوئی اس وقت کی حالات کے مطابق ہوئے یہی مناسبتہ کہ وار اور ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا جائے اب امریکہ کو یہ تشویش دی کہ کسی بھی طرح طالبان جو پاکستان کی اٹھمی طاقت تک نہ پہنچے اس لئے وہ بار بار پاکستان پہ بھی زور دے رہے ہیں پاکستان کو پریشنائز کر رہے تھے کہ کس طرح ہو سکتے ہیں پاکستان اس نیوکلیر اٹھمی طاعتیار کو ختم کر رہے ہیں لیکن پاکستان نے بڑے مشکل سے ایک چیز کو حاصل کیا اور پھر وہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا اب یہاں پہ ایشو کھڑا ہو جاتا ہے ڈکٹر عبدالقادر خان کا جو کی اٹھمی طاقت کا اٹھمی جو رساجتہ اس کا حد تھا اب جب نیکسس ملتا ہے ایک چیز کہ عبدالقادر خان نے ایران سے نورڈ کوریا اور لیبیا سے جو ہے نا ایک قسم کے تعلقات بنا کے یہ چیزیں مٹیریلز کچھ ان کو بھی پروائیڈ کر دیا گیا کہ وہ بھی اٹھم بم بنائے اب لیبیا نے بات میں جو ہے وہ خود بتا کے پھر اپنا وہ اٹھمی طاقت ختم بے کر دیا اور نورڈ کوریا تو اٹھمی طاقت بن گیا ہے اور ایران بھی ابھی بھی ہے اس کے پاس اٹھمی طاقت لیکن وہ اوپنل اس چیز کو اعلان نہیں کیا ہے ابھی تک لیکن یہ چیزیں جب امریکہ کو معلوم ہوتے ہیں تو پھر وہ پاکستان کو پریشر ڈالتے ہیں تو اب یہاں پہ عبدالقادر خان کو مشرف اس افدے سے ہٹاتے ہیں اور ان کو ہاؤس ایرسٹ کراتے ہیں ہاؤس ایرسٹ اس وجہ سے بھی کراتے ہیں کہ یہ ایک قسم قابون کیلئے بھی اہام تھا کیونکہ امریکہ بہت زور دے رہا تھا ہو سکتا تھا وہ کو عبدالقادر خان کو یہاں سے اٹھا کے بھی لے جائے لیکن تحقیق کے بعد یہ پتہ سامنے آئی ہے کہ عبدالقادر خان نے کسی بھی طرح القائدہ یا دوسرے طلبان سے کوئی رابطہ میں نہیں رہا ہے اور جو ایران کو یا لیبیا کو یا نورتھ کوریا کو تھوڑے بہت منہ نہیں انفارمیشن اور دوسری چیزیں دی بھی ہیں وہ اپنے پرسنل بینیفیٹس کے لئے دیئے ہیں بلکہ اس میں کوئی ملک کی سٹریجی نہیں ہے لیکن ہاں ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور تھی ان کے ہاتھوں کہ کچھ بھی کرنے ہمیں یہ چیز بنا کے لے دیں تو اس لئے انہوں نے یہ قسم کا ان کو فری ہم دیئے ہیں لیکن بعد میں یہ چیزیں جب آئی ہے وہاں باہر ملکوں سے امریکہ کی طرح سے جب بہت پریشیر آئے تو پھر مجبور ہو کے اس کو اس کے اردے سے ہٹانا پڑا اور ان کو ہاؤس ایرسٹ کرنا پڑا یہ مشرف نے جب پوتا زنبان میں کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ امریکن جو یہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ویل ٹرین تھی اور یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ تلیمان اتنی آسانے سے اس ایٹم بم تک پہنچے اور اس کو جائے کسی طرح پاکستان سے نکال کے اپنے پاس لے جائے جس کے بعد وہ تباہی بربادی ہر طرف کھلا لے ایسا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ ایک پاکستان نے ان کو اتنی حفاظت سیفٹی میجرمز بہت زیادہ تھی اس چیز کے لیے کہ ان تک پہنچنا بہت مشکل تھا پھر انفرچنلی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جی ایچلی اٹھوٹر میں حملے کرتے ہیں اور اس حملے کو یہ رائٹر بیان کرتے ہیں کہ وہ حملے بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کوئی پاکستان سے جب کوئی بم کو لینے آئے گا تو اس نے گسنے کے بعد پھر وہ اس چیز کو لے کے واپس نکلنا بھی ہوتا ہے جی ایچلی میں جو حملے ہوتا تھا وہ تو سوسائی بم بلاست تھا بندے نے آگے خود کو اڑا دیئے پھر اندر جو کچھ تھے وہ آپریشن ہو کے ساری چیزیں کلیر ہو گئی تو اس چیز میں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایٹم بم ہے وہ ایک محفوظ ہاتھ میں ہے کہ ہن کسی بھی طرح سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ طالبان کے ہاتھ لگ جائے یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہو جائے ہاں پاکستان اس چیز کی حفاظت کر سکتے لیکن ایس کمپیرٹو پاکستان انڈیا میں دیکھا جائے تو وہاں پر سیفٹی میجرمنٹس اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں تو اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاکستان میں ان دنوں یہ بھی رسارٹس بھی کر رہا تھے کہ میرے پاکستان میں رہتے ہوئے 2008 کی یہ دو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان میں دو ایسے واقعات پیش ہوئے جو بہت زیادہ خطرناک تھے ان واقعات میں امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی کر سکتے تھے دونوں دو ایسے واقعات میں ہوئے ہیں جب ایک بار کچھ امریکن فورسز ان دے گراؤنڈ آئے ہیں ٹرائبل ایریاس میں اور وہ طالبان کی کیمپس وائرہ آپریشن کرنے کے لئے ٹرائبل ایریاس میں اپنے فورسز کو خود اتار دیا تھا امریکن ایک وہ واقعہ تھا ایک دوسرا یہ تھا کہ امریکن فورسز آئے ہوتے تو پاکستانی سولجرس نے ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو واپس کیے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ جنرل کیانی جو ہے امریکن آدمی چیف سے ملنے کیا ملنے جا کے ریلائیبل سورس کے مطابق یہ بتا رہا ہے کہ ان کو ورن کیا کہ اگر واپس اگر کوئی اس طرح حرکت کی تو پھر ہماری فورس بھی ریٹیلیٹ کرے گی اور یہ جنگ بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہات پھر بعد میں ایک فورس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وجہ بھی اس طرح تھی کہ اگر کوئی امریکن فورسز آئے ہیں یہ پاکستانی فورسز کے لیے ایک بائی سے شرمندگی تھی وہ اس چیز کو ایکسپ نہیں کر پا رہا تھے ان کے ساتھ کوئی اور فورس آکے اندر گراؤنڈ ان کے زمین پر آکے جو انا اس طرح آپریشنز کریں کیونکہ یہ فوجی جب فوج میں برتی ہوتے ہیں تو یہ ایک اہت لے کے اس ملک کی مٹے کی ایک انچ کی دفاع کرنے کے اہت لے کے یہ برتی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے فورس اسی طرح ہی ہے جس کے دنیا میں چرچے ہیں کہ پاکستان کی فورس جو ہے سب سے ڈسپلینڈ اور سوالیز اور ویل ٹرینڈ ہماری فورس ہے تو اس وجہ سے بتایا گیا تھا کہ امریکہ کی اگر یہ مقانہ اقدام کی وجہ سے دونوں ممالک کا اپس میں جنگ کی بھی خطرت ہے لیکن یا ایسا کچھ بھی نہیں وہاں پھر اسی طرح ہوتے ہوئے وہ جو بجتہ سین تھا وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے چونکہ اب بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ایٹمی طاقت کی ایٹمی طاقت کی وجہ سے آپ پاکستان کی جو ایک سلامتی ہے یہ محفوظ ہے اب کچھ لوگ ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی ذاتی رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایٹمی طاقت کا نہیں ہونا چاہیے تو ان کے مسائل ہم اس طرح دے دیں گے ایٹمی طاقت اگر نہیں ہوتا تو ہمارا حال بھی وہ ہوتا جو اپنستان میں ہے جو لیبیا میں ہے جو عراق میں ہے جو سیریا میں ہے کیونکہ یہ ایٹمی طاقت ہی ہے اور ہماری فوج یہ ہے جس کی بات ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے طور پر جو ہم لوگ بہت محفوظ ہیں اور ہمارا ریجن بھی ایک ایسا ریجن ہے کہ دشمن نے ہر طرف ساپ کو گیرہ ہوا ہے لیکن ان سب کے بہوجود ہم لوگ محفوظ ہیں تو اس کی ایک مین وجہ یہ ایٹم بم ہی ہے اور ایٹمی طاقت کا ہونا ہی ہے کہ ابھی تب کوئی ملک ڈیریکٹلی ہمارے ملک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے ناظرین یہ اس بک سے جو ایٹم کے بارے میں جو ٹاپک تھا اس کو میں نے آپ کو بلیگوں سے ڈسکس کر دیا تینکیو سو مچ مزید ٹاپکس کے لئے مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہیں بھولیں شکریہ